رخا اللہم سلی علی محمد و آل محمد علی الامر اللذین فرست علی نتعاتهم و عرفتنا بذالک منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا آجلا قریبا کلمہ البسر یا ہو وحق رب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اقفیان فینکما کافیان وانصران فینکما ناصران یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الغاؤس 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 ادرکنا ادرکنا اصعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراہمین بحق محمد و علی التاہرین ممکن حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین الماسومین الذین اعظہب اللہ رسول کریم وَاُنْهُمْ الرِّجْسَىٰ وَتَحْرَا هُمْ تَطْحِیرَا وَلَانَتُ اللَّهِ اللہ تعالیٰ اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاسہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب چونکہ موسم کی شدت پیش نظر ہے اور آپ کافی دیر سے فرش آزا پر موجود ہیں لیکن یہاں پر صحیح جانے والی تکلیف کوئی ایسی تکلیف جو آسانیاں عطا کرنے والے کے لیے صحیح جائے وہ مزید آسانیاں پیدا کرتی ہے وہ نماز ہو وہ روزہ ہو یا نماز اور روزے کو بچانے والا ذکر آل محمد تو اس میں جتنی زحمتیں آپ سہیں گے وہ زحمت آپ کے لیے ایک رحمت کی صورت میں آپ کے نام عامال میں بھی درج ہوگی ہے اور ویسے بھی مجلس آدھا کا مقصد زاکر کو سننا تو نہیں ہوتا اس لیے تو آپ مجلس آدھا میں نہیں آتے کہ کون کون پڑے گا اور کیا پڑے گا بہت بھی اچھا خطیب ہو بہت بھی خوش الہان زاکر ہو تو پھر بھی یاد رہے کہ جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں ان کے مدہ خانان میں جناب دعوت جیسا خوش الہان بھی شامل ہے جن کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ زبور ہیں اور وہ زبور بھی آل محمد کی تعریف میں ہے اور خطابت جتنی بھی پرکیف پرلطف ہو اللہ سے بڑا خطیب کون ہو سکتا ہے وہ خطبوں کا خالق ہے وہ بغیر آواز کے بھی فرشتوں کو سمجھا دیتا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں تو یہاں پہ زاکرین کی بات تو نہیں ہے آپ کی موجودگی کی بات ہے کہ آپ کتنی دیر سا فیاضہ پر حاضر رہے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ زاکر کا مقام ذکر حسین میں پیش نظر رکھنا یہ ذکر حسین کے ساتھ شرک ہے پھر سن لیں ذاکر کو پیش نظر رکھنا ذکر حسین میں یہ ذکر حسین کے ساتھ شرک ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ ذاکر کون ہے تو پھر آپ بھول گئے کہ ذکر کیا ہے اور یہ ذکر وہ ہے جو بندے کو ذاکر نہیں بناتا ذکر بنا دیتا پھر سن لیں یہ ذکر وہ ہے قرآن کہہ رہا ہے فَذْكُرُونِيَ اَذْكُرْكُمْ تم ذکر کرو ہم تمہیں ذکر بنا دیکھ اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنے یہاں موجود ہیں آپ خاموشی سے بیٹھے رہے ہیں بس سلوات پڑھتے رہے ہیں آل محمد کو ذہن میں رکھیں تو پھر اللہ آپ کا ذکر کرتا رہتا ہے آپ اس کے مذکور رہتے ہیں چونکہ آپ ذکر خدا میں مہویں آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ کی خدمات علیہ میں عرض کر دوں اور آج کی مناسبت سے چند فکریں آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے پھر آپ سے رخصت لیتے ہیں بہت طویل تو مجھے نہیں پڑھنا اور نہ خطبے کی توالت میرے ملحوظ ہے کہ میں بہت دیر تک آپ کو مارز سماعت میں رکھوں بس یہ سمجھ لیں چند میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گنے ہوئے نہیں ہیں ورنہ میں تعداد بتا دیتا کہ میں اتنے فکریں کہنے جا رہا ہوں چند فکریں ہیں وہ کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں مرد عورتوں پر حاکم ہیں ادھر آجائیں آجائیں ہاں پر عاصف شاہب بھی آجائیں سامنے آجائیں یا رسول اللہ آپ سامنے آجائیں مرد عورتوں پر حاکم ہیں یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہیں فضیلتیں اللہ دیتا ہے برابر نہیں رکھتا اللہ برابر نہیں رکھتا کسی کو اچھی صورت دے دیتا ہے کسی کو اچھی آواز دے دیتا ہے کسی کے ہاتھ میں ایسا کمال دے دیتا ہے کہ وہ تحریر بہت اچھی لکھتا ہے کسی کو اچھا مظفر بنا دیتا ہے کسی کو اچھا محرر بنا دیتا ہے کسی کے حسن کا چرچہ زبانوں پر کروا دیتا ہے نبوت کے منصب میں فائز کرتا ہے نبوت کو لوگ کم یاد کرتے ہیں یوسف کے حسن کو زیادہ یاد کرتے ہیں وہ کسی کو خوبصورت بنا دیتا ہے فضیلتیں آتا کرتا ہے باعتبار منصب بھی جناب یوسف کو اپنے زمانے کے تمام افراد پر فوقیت فضیلت افضلیت حاصل تھی بے شک بے شک اگر حسن بھی ایسا دیا کہ ان کے حسن کے چرچے ہوئے اور میں احران اس بات پر ہوں کہ جناب یوسف کے حسن کا چرچہ کرنے والے اس کے حسن کا چرچہ کیوں نہیں کرتے جس نے یوں کیا تو یوسف بن گیا جیئے آپ سلامت رہیں اس کے حسن کا ذکر نہیں کرتے کہ وہ کتنے بڑی مہربانی سردار صاحب یہ ہے تنویر اپنی صاحب تو فضیلتیں وہ عطا کرتا ہے جناب دعوت کو خوش الہانی عطا کرتے بے شک بے شک ان کے ہاتھ میں وہ طاقت دے دی کہ وہ لوہا جو لوگوں سے آگ سے ابھی نہیں پگلتا تھا وہ ہاتھ میں لیتے تھے تو پگلا دیتے تھے موم کر دیتے تھے لوہے اور موم میں بڑا فرق ہے لیکن لوہے کو موم کر دینا توجہ فرمائیے لوہے کو موم کر دینا اس میں بھی کنایا ہے اس میں اشارہ ہے کہ حجت کا ہاتھ لگے تو لوہا موم ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے جو دل کسی سے نہیں پگلتے وہ حجت کی نظر سے پگل جاتے ہیں اس میں بھی کنایا ہے نا اس میں بھی اشارہ ہے تو جناب دعوت کو بھی ایک فضیلت اتا کر دی انہیں ملین الحدید بنا دیا جناب سلیمان کو بھی سلیمان بن دعوت کو جناب دعوت کی بیٹے کو فضیلت دی انہیں طاقت دی طاقت بھی ایسا کہ جو پرواز کرتا تھا اور بڑی بہت بڑی سلطنت تھی جناب سلیمان کی اور پھر سلطنت میں جو سب سے بڑی بات تھی نا کہ ان کے ماتحت بڑے صاحب اختیار تھے بس یہ ذہن میں رکھئے گا جو زینب باس نہیں بیٹھے ہیں میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں کسی بھی سردار کے اختیار کا اندازہ لگانا ہو تو پھر یہ دیکھئے کہ اس کا نوکر کتنا مختار ہے میرے سامنے ایک فکرہ آ گیا تو میں کہہ دوں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں کسی بھی سردار کے اختیار کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے نوکر کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا مختار ہے اب میں مولا سجاد کے اختیار کا کیا اندازہ لگاؤں جن کے نوکر کا نام ہی مختار ہے جی آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی جی بسم اللہ تو وہ فضیلتیں عطا کرتا ہے جناب یوسف کو حسن اور جناب دعوت کو مولین الحدید بنایا خوش الحان بنایا جناب سلیمان کو تخت عطا کرتا ہے اور پھر ان کے ماتحت ان کے لشکر میں ایسے ایسے صاحبانے اختیار رکھے وہ تخت بلکیس کا آنا تو آپ کو یاد ہے نا یہ واقعات تو آپ نے سنے ہوئے ہیں مولوی سناتے ہیں اور جناب یوسف کے حسن کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور لوگ فرمائش کر کے بھی سنتے ہیں کہ یوسف زلیخہ کا قصہ سنا دیں حالانکہ اس میں لوگوں کا مدعا جناب یوسف نہیں ہوتے زلیخہ کی بات سننا چاہتے ہیں اور زلیخہ کی بات سنتے ہوئی یہ بھول جاتے ہیں کہ خوبصورت زلیخہ نہیں تھی خوبصورت زلیخہ نہیں تھی خوبصورت جناب یوسف تھے اور پھر جب جناب یوسف کے تاقب میں وہ چلی تو کمیز پھٹ گئی کمیز پھٹ گئی تو اسمت یوسف پہ حملہ ہو توحمد کا حملہ مسلم شاہ ہوا جناب یوسف کی اسمت پر توحمد کا حملہ تو پھر گواہی کی ضرورت پڑ گئی تو ایک بچے نے بول کے گواہی دی کہ اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں اور اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخہ سچی ہے تو دیکھا گیا تو کمیز پیچھے سے پھٹی تھی لیکن گواہی کی تو ضرورت پڑ گئی نا لیکن پھر حجت سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئی کہ میرے اور آپ کے ساتھویں امام بادشاہ زندان میں تھے بادشاہ زندان میں تھے اور لوگ زندان کے سامنے سے گزرت ہوئے سلام کرتے تھے دل میں مسئلے رکھ کے گزرتے تھے مولا دل پہ مسئلوں کا حل اتارتے تھے ہم امام مانتے ہی اسے ہیں جسے پوچھنا بھی نہ پڑے اور وہ بتا دے ہم اسے امام مانتے ہیں بھولو شیعوں کی تعداد میں روز افضو اضافہ ہو رہا تھا روز اضافہ ہوتا تھا ہر روز اضافہ ہوتا تھا اقیدت مندوں کی شیعوں کو چھوڑ دیں اقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا تھا تو یہ حارون کو بات بری لگی کہ میں تخت پر ہوں یہ زندان میں اقیدت مند ان کے بڑھتے جا رہے ہیں تو تعمت لگانا چاہیے تو اس نے بغداد کی سب سے فاہشہ عورت جو بڑی بدنامے زمانہ تھی اسے مولا کے زندان میں بھیجا کہ بس تم نے وہاں رہنا ہے کل صبح ہم زندان کا دروازہ کھولیں گے لوگ ساتھ لائیں گے پھر لوگ دیکھیں گے کہ امام کے زندان میں ہے کون ہم کہیں گے کہ یہ امام نے بلوایا اسے وہاں یوسف کو بچے کی گواہی کی ضرورت پڑی تھی وہاں یوسف کو بچے کی گواہی کی ضرورت پڑی تھی یہ ساری رات اپنی مکاری میں رہا کہ کل صبح تو حالات بدل جائیں گے نتیجے بدل جائیں گے لوگوں کے ذہن بدل جائیں گے لیکن اگلی صبح جب گئے زندان کا دروازہ جاکے کھولا تو دیکھا کہ امام تو سردے میں تھے ہی وہ بھی سردے میں تھی اور صرف سردے میں نہیں تھی جب وہ کہتی تھی نا سبحانہ ربی العالی و بحمدی تو آسمان سے آواز آتی تھی لبیک 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 امام سعیتہ جسار اٹھا کے کہتے ہیں ہم وہ نہیں جنہیں عصمت کے لیے بچوں کی گواہی کی ضرورت پڑ جائیں اب جی سلامت رہیں تو وہ فضیلتیں عطا کرتا ہے میرا مالک فضیلتیں عطا کرتا ہے کسی نبی کو کوئی فضیلت دے دی کسی نبی کو کوئی فضیلت دے دی کسی نبی کو کوئی فضیلت دے دی لیکن ایک بات میں اپنے اس مختصر اور خوبصورت مجمع کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اللہ نے کبھی کسی عیب دار ماں کے بیٹے کو نبوت نہیں دی آپ نے دور نہیں فرمایا اللہ نے کبھی کسی عیب دار ماں کے بچے کو نبوت کے منصب پر فائز نہیں کیا سب کی ماںیں بڑے عالی مقام پر تھی پھر ماںوں میں اسے منتخب کرتے 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 ایک ایسی ماں منتخب کر دی کہ جن کا نام مریم ہے وہ بطول ہے ان کے شوہر نہیں بی بی مریم کا شوہر نہیں شادی نہیں ہوئی کیونکہ ان کے برابر کا کوئی تھا نہیں جو مریم جیسا ہو بطول کا شوہر نجس مرد تو نہیں ہو سکتا پھر سن لیں بطول کا شوہر کوئی ایسا مرد نہیں ہو سکتا جس کے قریب نجاست آ سکے اس لیے ان کی شادی نہیں تو جو برمائیے تو پھر وہ بات میں جو عیسائی آئے تھے انہوں نے کیا سمجھا کہ شادی نہیں ہوئی تو جو بطول کے بچے کا باپ ہے وہ خدا ہی ہو سکتا ہے جب شادی نہیں ہوئی تو اتنے بولند جنابی عیسائیں اتنی بولند جنابِ مریم ہیں تو ایسے بچے کا باپ پھر خدا ہی ہو سکتا ہے میرا خیال نوسیریوں نے بھی دیکھ لیا تھا حسنین کو میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک آپ جیئے سلامت رہے ہیں نوسیریوں نے بھی حسنین کریمین کو دیکھ لیا تھا اور انہیں کہنا پڑا کہ ایسے بچوں کا باپ پھر خدا ہی ہو سکتا ہے یہ نوسیریوں نے کہا ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے نوسیریوں نے کہا وہاں عیسائیوں نے کہا لیکن یہ یاد رہے فرق ہے تھوڑا سا جب بی بی مریم کو اور جنابِ عیسیٰ کو لوگوں نے خدا بیٹے میری طرف دیکھنا چند میری طرف دیکھ سردی ہے لیکن ادھر دیکھو ہے ادھر دیکھو کہ تو بھی اتنی سردی ہے تو جنابِ مریم کو اور جنابِ عیسیٰ کو جب لوگوں نے خدا کہا تو پھر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو سمجھانے کے لئے قرآن میں ایک آیت نازد کی فرمایا انہیں خدا نہ کہو کیوں نہ کہیں تم نے نہیں دیکھا وہ کھانا کھاتے ہیں اور جو کھائے وہ خدا نہیں ہوتا تم نے دیکھا ہے وہ کھانا کھاتے ہیں لوگ خدا کہہ رہے تھے اللہ نے سمجھایا ان کو خبردار خدا نہ کہنا کھانا کھاتے ہیں یہی فرق ہے کہ جناب عیسیٰ اور جناب مریم کے مطلق اللہ نے کہا انہیں خدا نہ کہو وہ کھانا کھاتے ہیں لیکن جب لوگوں نے ان کو خدا کہا تو پھر یہ نہیں کہا کہ یہ کھانا کھاتے ہیں پھر ان کے بارے میں کہا یہ کھانا کھلاتے ہیں یہ کھانا کھلاتے ہیں تو پھر اللہ نے ان کے بارے میں کیوں نہیں کہا کہ یہ کھانا کھاتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہہ دے تو لیکن اللہ کو معلوم ہے اللہ جانتا ہے علی منبزاتِ صدور ہے اسے پتا ہے کہ میری توحید کے سب سے بڑے محافظ ہیں ہی یہ لوگ انہیں خدا کہتے رہیں یہ بلاخر سجدہ کر کے بتا دیں گے کہ خدا کون ہے ان کا سجدہ ہی میری توحید کو بچا لے گا وہ ہر طور وہ فضیلتیں عطا کرتے ایک فکرہ میں تمہید میں آپ کو ساتھ لیے چل رہا ہوں ایک فکرہ مجھے آج کے عنوان سے کہنا ہے اور اگر مطلوبہ عنوان پہ مذکورہ عنوان پہ مقصودہ عنوان پہ اور اس دن پہ بات نہ ہو تو پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے فضیلتیں وہ عطا کرتا ہے یہ جو اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے یہ بحثیت جنس نہیں ہے مشکل ہے ذرا لیکن تھوڑا تعاون کریں گے یہ فضیلت بحثیت جنس نہیں ہے سارے مرد عورتوں سے افضل نہیں ہوتے ہاں سارے مرد عورتوں سے دلیلیں دے دیتا ہوں سارے مرد عورتوں سے افضل اس لیے نہیں ہوتے کہ آسیہ عورت ہیں جاگنے ہیں آپ آسیہ عورت ہیں فیرون مرد ہے لیکن آسیہ افضل ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں جنس کی بات نہیں ہے صفت کی بات ہے بحثیت جنس بات نہیں کی وہ مرد اپنی عورت سے کیسے افضل ہو سکتا ہے جو گھر میں بیٹھ کے سارے دن انتظار کرے کہ عورت کا ماں کے لائے اور میں کھاؤں وہ تو افضل نہیں ہو سکتا یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے نا وہ نان و نفقہ پورا کرے وہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے عورت کی عزت کا تحفظ کرے اس کی عفت اور پاک دامنی کے لیے چار دیواری کا انتظام کرے وہ مرد افضل ہوگا نا ہر مرد تو افضل نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے یہاں جنس کی بات نہیں ہے صفت کی بات ہے اور یہ جنس اور صفت آپ کو سمجھنی ہے میں ایک فکرے میں سمجھا دیتا ہوں کہ جنس اور صفت میں فرق کیا ہے شکل ہلیہ لباس عدات و عدوار یہ ہے جنس یہ داڑی ہی یہ موچھیں ہیں نہیں بھی ہوتی تو کئی مرد ہوتے ہیں ہاں بحصیت جنس وہ ہوتے ہیں لیکن یہاں جنس کی بات نہیں ہے صفت کی بات ہے خیبر کے میدان میں بحصیت جنس سارے ہی مرد تھے پھر بھی رسول نے فرمایا کل اللہ مجھے دوں گا جو مرد ہوگا تو یہاں صفت کی بات ہے میرے محسنوں یہاں صفت کی بات ہو رہی ہے جنس کی بات نہیں ہو رہی ہے بات آگے وڑھاتے ہیں جنابی عیسی بڑے مرد ہیں ہیں کے نہیں بولو بولنے سے سردی کم لگتی ہے خاموشی میں زیادہ لگتی ہے جنابی عیسی بڑے مرد ہیں بڑے اللہ کے رجل ہیں اللہ کے مرد ہیں جنابی عیسی عام مرد نہیں ہیں اور جناب عیسی پر واجب ہے کہ وہ جناب مریم کی عزت کریں حالانکہ وہ عورت ہے لیکن عیسی جیسے نبی کی جنت مریم جیسی مستور کے پیروں کے نیچے ان پہ احترام واجب ہے جناب عیسی پر کہ وہ جناب مریم کا احترام کریں ماں مریم ہو تو بیٹا عیسی ہوتا ہے پہنچ گئی ماں مریم ہو تو بیٹا عیسی ہوتا ہے بات آگے بڑھے گی پھر فضیلت میں بڑھتے 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 افضل علم بھی یا کون ہے سب سے افضل نبی کون ہے یہاں پہ اس علاقے میں نبوت پڑھنے کا مزہ بہت آتا ہے سب سے افضل انبیاء کا قرآن کا فیصلہ تلکر رسول فضلنا بازو مال آباز ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی جو کلمہ پڑھے وہ افضل ہوتا ہے یا جس کا کلمہ وہ افضل ہوتا ہے تو انبیاء نے کلمہ پڑھا میرے مصطفیٰ کا تو میرے مصطفیٰ افضل ہوئے سب سے افضل ہیں میرے رسول اور مرد بھی ہیں سب سے افضل ہیں نا رسول اور مرد بھی ہیں علی کے بارے میں خود فرما دی ہے کل اللہ مجھ سے دوں گا جو مرد ہوگا توجہ پھر حسنین جیزہ مرد کون ہیں یہ چار مرد چادر کے نیچے بیٹھے تھے تو فرشتوں نے پوچھ لیا تو اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے تو اللہ نے کسی مرد کا نام ہی نہیں لیا فرمایا ہم فاطمہ میری بات پہنچ گئی سا ہے وہ میں نتیجے پہ آگئے ہوں فرمایا ہم فاطمہ ہم فاطمہ وابوہ وابالوہ وابنوہ فرمایا ان کی مردانگی افضل نہیں ہے اس مستور کے رشتے افضل ہیں ہیں یہ مرد بحسیت صفت بھی جی بسم اللہ بحسیت جنس بھی یہ افضل ہیں اچھا یہ انتخاب ہے پروردگار کا عجیب نقطہ لطیف نقطہ میں آپ کو دوں گا آپ کا دن زیادہ نہیں ہو اللہ رب العزت نے بڑا غرور کیا ہے جناب سیدہ کے متعلق ہاں ایک فکرہ کہوں پتہ نہیں کہیں سے داد آئے نہ آئے لیکن میں اس پہ مطمئن ہوں اللہ متکبر ہے بطول کے وجود پر بہر نہیں فرمایا اللہ متکبر ہے جی بسم اللہ سیدہ کے وجود پر اللہ متکبر ہے اور اتنا متکبر ہے تکبر اسے زیب دیتا ہے کبریہ ہے نا تو اسے تکبر زیب دیتا ہے اسی تکبر میں اس نے اپنے حبیب سے کہا اِنَّا عَتَيْنَا قَلْ قَوْسَرَ کیسا تکبر ہے ہم نے آپ کو اللہ رسول سے مخاطب ہو اللہ نے جو رسول کو دیا اس کی خبر دی کہ ہم نے آپ کو قَوْسَرَ عَتَا کیا میں نتیجے پہ آگئے ہوں اور یہ فکر آپ کو میں نے اتنا آسان کر دیا ہے تمہید میں آپ کو اتنا آسان کر دیا ہے اتنا سہل کر دیا ہے اتنا رستہ میں نے آپ کا پائے دار کر دیا ہے کہ آپ آسانی سے منزل پہ پہنچ جائیں اور آپ کو یہ فکرہ یاد رہے جس کے لئے میں نے اتنی لمبی تمہید آپ کی خدمت میں عرض کی ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے مصطفیٰ سے کہا ہم نے آپ کو قَوْسَرَ عَتَا کیا یہ تقبر اللہ کا ہے خوشخبری رسول کو ہے تقبر اللہ کا ہے خوشخبری رسول کو ہے اس کا مطلب ہے اللہ بطول پر متقبر ہے اب جس بطول پر اللہ متقبر ہے اس بطول کا تقبر بتاؤں اس بطول کا تقبر یہ ہے کہ شہدادی اپنا انتخاب بتا رہی ہیں فرمایا یا علی میرے بعد ام البرین سے شادی کرنا اپنے گھور نہیں فرمایا وہ اللہ کا تقبر نی بسم اللہ اللہ کے تقبر کا نام سیدہ بطول سیدہ بطول کے تقبر کا نام بی بی ام البرین نام نہیں بیٹوں کی ماں بیٹوں کی ماں توجہ فرما رہے ہیں بیٹوں کی ماں میں ان بیٹوں کو معیین نہیں کر سکتا کن بیٹوں کی ماں جب آئیں تھی نا تب ظاہرن عباس نہیں تھے تب ظاہرن چار بیٹے میرے مولا علی کے جو سیدہ عمل بنین کی آگوش میں اُترے ہیں وہ ظاہرن نہیں تھے لیکن علی پہلے دن عمل بنین کہہ کے لائے تھے پہلے دن علی عمل بنین کہہ کے لائے تھے کیونکہ پتا تھا کہ حسنین گھر میں ہیں تو پھر یہ عمل بنین ہیں جی آپ سلامت رہے ہیں زندگی آپ شہدادی آئیے اور نام شہدادی کا نام وہی نام ہے جو ایک ہی نام ہے جو اسماء آزم کا اسم آزم ہے اسم آزم کا اسم آزم ہے شہدادی نے فرمایا میری ہم نام ہے اسے لانا ہاں فاطمہ فاطمہ نام ہے ہاں اور والد کا نام کیا ہے نہیں حزام بن خالد بن ربیہ توجہ ہے میرے مولا علی لینے گئے تھے سیدہ عمل بنین کو علی لینے گئے تھے کبلہ کرتا کلا میں Remす ان کے خاندان کا بھی تعرف کرła دے کچھ لوگ ان سے منسلک ہونا چاہتے ہیں جنابِ عمل بنین سے کلابیہ خاندان فاطمہ اور کلابیہ خاندان کا شجرہ پیچھے جاکے پھر بنو حاشم سے ہی ملتا ہے اور جو ان سے منصوب ہونا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ جنابِ حُزام کی نصل کسی بیٹے سے نہیں کمم البنین سے چلی ہے یہ اشتراک ہے یہ اشتراک ہے کسی بیٹے سے نہیں چلی کوئی بتائے نا جنابِ حزام کا یہ پوتا ہے پوتا کوئی نہیں ہے توجہ حزام بن خالد کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ حزام کے نواسے کوئی اجازت تھی کہ وہ بطول کو ماں کہے یہ آپ سلامت رہے جنابِ حزام بن خالد بن ربیعہ کے نواسے کو یہ اجازت تھی کہ وہ سیدہ بطول کو ماں کہے اور جنابِ مولا عمیر المومنین علی بادشاہ خود لینے گئے بارات گئی توجہ فرمائیے گا اور اس بارات میں عجیب بات دیکھیں عجیب بات دیکھیں مولا عمیر خصوصی طور پر مولا حسن کو ساتھ لے ہاں چوبیس ہجری ہے چوبیس ہجری اور چوبیس ہجری میں مولا حسن تائیس برس کے ہیں ساڑھے بائیس سال کر لیں آپ ساڑھے بائیس سال کے ہیں اور مولا حسن کو خصوصی طور پر ساتھ لے گئے مولا حسین کو بھی ساتھ لے گئے دونوں بیٹے ساتھ لے گئے اور جنابِ سیدہ عمل بنین کا عقد مولا عمیر سے مولا حسن نے پڑھا مولا حسن نے پڑھا مولا حسن نے عقد کا خطبہ پڑھا اجازت بھی مولا حسن لینے گئے اور اجازت لینے سے پہلے حسن کہہ رہے ہیں اممہ اجازت ہے نکاب آپ سے پڑھ دو آپ جیئے سلامت رہے ہیں آپ کی زندگی اممہ اجازت ہے جی بسم اللہ اممہ اجازت ہے نکاب آپ سے پڑھ دو اس کا مطلب ہے ان کا نکابی یہاں رسم تھا پہلے وہاں ہوا تھا اور پھر یاد رکھئے گا پھر یاد رکھئے گا یہ بات سیدہ عمل بنین کی فضیلت میں کہہ رہا ہوں سیدہ عمل بنین کائنات کی وہ واحد اور اوسع وہ واحد دلن ہیں جن کی ڈولی حسنین نے مل کے اٹھائی ہے حسنین کے کمبوں پہ اور چلیں ایسے جب بارات واپس پلٹی جب بارات واپس آئی ہے تو پھر منظر کیا تھا ایک فکرہ میں کہوں گا جب بارات واپس آئی تو منظر یہ تھا کہ آیت امماری میں تھی آیت امماری میں تھی اور قرآن ساتھ پیدل چل رہا تھا آیت امماری میں تھی اور قرآن ساتھ پیدل چل رہا تھا اور جب امماری امماری آپ جسے آپ ڈولی کہتے ہیں مجھے مناسب لفظ نہیں لگ لی اس لئے میں امماری کہہ رہا ہوں جب امماری کسر تطہیر کی دہلیز پہ پہنچے تو رکھ دی گئی مولا امیر نے فرمایا اندر لے جائیں تو شہداری عمل بنین نے عرض کی مولا یہیں امماری سے نکلنے کی اجازت دے امماری سے نکلیں تو پہلا کام کیا کیا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوگی نہیں پہلے اپنی جبین بطول کے دروازے پہ رکھیں پہلے اپنی جبین بطول کے دروازے پہ پتہ نہیں آپ تک میں فکرہ اپنی بلاغت کی کمزوری کی وجہ سے نہ پہچا سکوں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ علی کے گھر میں سیدہ عمل بنین کو سب سے بڑا انام یہ ملائے کہ پہلا قدم گھر کے اندر آیا اور عمل بنین کا استقبال خود اللہ کی عزت نے کیا سیدہ زینب نکلی اور امہ کہہ کے مخاطب کی جب بی بی عمل بنین گھر کے اندر آ گئیں آ جائیں بھئی آ جائیں جب سیدہ عمل بنین گھر کے اندر آ گئیں تو پھر امیر المومنین نے کہا کہ سیدہ اس گھر کا اختیار اب آپ کے پاس ہے آپ بتائیں کہ آپ کی ماں کے لئے کون سا کمرہ ہے آپ کون سا ہجرہ ہے جو سیدہ زینب نے جواب دیا تھا آئیں بسم اللہ آئے آئے آج تقیبے بسم اللہ آج آئیں تشریف رکھیں مولا کے منظور نظر مہدہ خان بڑے باپ کا بیٹا ہے جناب زاکر تقی ابباس وہ آگئے ہیں آپ کو تفصیل سے مسائب سنائیں گے سیدہ بتاؤ ماں کے لئے کون سا ہجرہ ہے تو سیدہ زینب نے بابا کی ختم میں ارز کی کہ بابا ماں کے لئے تو پھر ماں کا ہجرہ ہے جو پیش کیا گیا وہ بنت پیمبر کا ہجرہ تھا لیکن سیدہ عمل بنین نے یہ کہہ کے انکار کیا کہ یہ ہجرہ بنت پیمبر کا ہے میرا کعبہ ہے پھر دو سال ساکر بھائی سیدہ عمل بنین نے اس کعبہ عصمت کی نوکری کی ہے سیدہ عمل بنین نے دو سال اور جو میں نے پڑھا ہے وہ آپ کو بتاؤں کہ بی بی عمل بنین کے آنے کے بعد ہر روز بنت پیمبر کی دہلیز پر چراغ جلتا تھا شہدادی عمل بنین جلاتی تھی اور ایک اور فضیلت ہے بی بی عمل بنین کی بی بی عمل بنین کی قبر پہ مزار تب بنے گا جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی شہدادی کا بنے گا اسی یہ ہاتھے میں ہے آپ جائیں جنت البقی میں وہاں مخدومہ کی قبر سے تھوڑا اسے فاصلے پر سیدہ عمل بنین کی بھی ویسی قبر ہے جیسے بنت پیمبر کی مولا عباس کی ماں ہے میں فکر ہے ایک کہوں اور ممبر اپنے بھائی کو دوں آپ کو مسائب سنایا آپ رونے کے لیے تیار بیٹھیں وفا کائنات میں یہ لفظ ہی نہ ہو اگر وجود عمل بنین نہ ہو یہ لفظ تخلیق ہی نہ ہوتا اگر سیدہ عمل بنین نہ ہوتی وفا صرف آنے پہ ختم نہیں ہو ایک فکرہ کہتا ہوں وہ پہنچ گیا تو پھر اس کے بعد صرف ایک اور فکرہ اور مجھے پتا ہے فکرہ کتنا بڑا ہوتا اتنی بڑی ہیں شہزادی کہ باب الحوائد جیسی ہستی کی جنت بھی عمل بنین کے پیروں میں ہے جب عباس نے حویلی کے اندر پیدل چلنا شروع کیا تھا تو زیادہ دیر شہزادیوں کے حجرے میں رہتے تھے شہزادییں اپنے مسلوں کے درمیان عباس کو بٹھا کے نماز پڑھتی تھے ایک دن ذرا تعقید سے آئے تو سیدہ عمل بنین نے پوچھا عباس کہاں تھے امہ بہنوں کے پاس فرمایا پھر کہو کیا کہا کہاں تھے امہ بہنوں کے پاس عباس پھر کہو کہاں تھے امہ بہنوں کے پاس فرمایا آج کہہ لی ہے نا آئندہ نہ کہنا وہ بہنیں ہسنے ان کی اور کم جایا کر ان کے حجرے میں جب وہ بولائے تب جایا کر حکمہ دولی نہ ہو اچھا ماں جیسے حکم ہے اگلے دن گزر گیا فجر ہو گئی زہرین ہو گئی کہ اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی سلالت الولایہ امینت الامامت شریکت الحسین شہزادی نے اپنی جانشین بھرکے پہن کے چلی مسیحی سوچ کرو لیا کرو جو اپنی حویلی کی چار دیواری میں بھرکے پہن کے جاتی تھی سیدہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی کی یہ محنت قبول ہو کامالباس جی کے درجات بلند دو حاجی صاحب کے درجات بلند دو آگئی ہیں امہ کے حجرے میں سیدہ عمل بنین اٹھیں استقبال کیا شہزادیوں کو مسندیں پیش کی شہزادیاں بیٹھ گئیں مجھے حکم کیا ہوتا میں آ جاتی نہیں امم کام ہمیں تھا اس لیے ہم حاضر ہوئی ہیں ایک مسئلہ پوچھ لیں سیدہ کیا پوچھنے ہیں آپ تو خدعالمہ غیر مولنما ہے عرض کی آپ بھی تو محافظ شریعت کی زوجہ ہے نا میں علی کی بیٹی ہو کہ آپ سے کہہ رہی ہوں ایک مسئلہ بتائیں جی سیدہ پوچھئے صرف یہ بتائیں مسطور کی نماز بغیر پردے کے ہو جاتی سبحان اللہ جی بسم اللہ مسطور کی نماز بغیر پردے کے ہو جاتی نئی سیدہ نہیں ہوتی بچے نہیں سمجھیں انگلے فکرے میں سمجھ آتے نئی سیدہ مسطور کی نماز بغیر پردے کے نہیں ہوتی تو عرض کی امہ جب مسطور کی نماز بغیر پردے کے نہیں ہوتی تو میرے ہجاب ابباس کو میرے گھر آنے سے روکا کیوں ہے سیدہ آپ کو سلامت رکھے مخدوم آلمین آپ کو عجر عظیم اتا فرمائے وَسْئَا لَهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ كَلِبَنْ يَنْكَلِبُونَ وَلَانَتُ اللَّهِ الْاَرْكَوْسَلِمْ